تو اس ان ون ریاکشن میں ہم لوگ پڑھ دیئے تھے آج دے وہ کچھ ایکزامپل کرتے ہیں اس کا compound ہے CH2, CH, CHBR, CH, CH3 and CS3 اس میں ہم solvent ڈالتے ہیں aqueous KOH اب جو تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ reaction SN1 ہوگا KSN2 ہوگا ہم بتا دیتے ہیں یہ reaction SN1 ہو رہا ہے سب سے پہلے اس tape میں کیا ہوگا ہے BR نکلے گا اور اگر یہ BR نکلا تو CH2 double bond, CH, CH plus بن جائے گا اور CH3 کیا ایک carbocation rearrangement ہوگا ملنو rearrangement ہوتا ہے یہاں سے shift ہوگا ادھر آتا ہے تو 3 degree بنے گا اور 3 degree بنے گا اس سے بڑیا نہیں ہے تو یہ carbocation either rearrangement ہوگا کی نہیں مل لیتے ہیں کہ hydride shift ہوا مل لو کہ 1,2 hydride shift ہوا یہ carbocation بنے گا CH2 CH2 کیا یہ carbocation پہلے والے سے زیادہ stable ہیں یہ 3 degree carbocation تو ہے 6 نہیں 8 alpha hydrogen بھی ہے لیکن اس case میں یہ resonance stabilize 2 degree carbocation تھا 2 degree تھا resonance بھی مل رہا تھا نا stabilization hyperconjugation بھی 1 تھا resonance stronger effect ہوتا ہے اس کے چلتے کیا ہوگا یہ less stable carbocation ہو گیا اور اگر یہ less stable ہے تو یہ rearrangement نہیں ہوگا اگر یہ rearrangement نہیں ہوگا تو اس carbocation کے 2 resonating structures ہوگا 1 CH2 plus ایسا بھی ہوگا CH2 CH double bond CH تب ہوگا CH CH3 and CH3 سمجھ گیا کیا اب incoming nucleophile یہاں پہ بھی attack کر سکتا ہے اور یہاں بھی attack کر سکتا ہے تو یہاں دو product click دیں گے ایک product click دیں گے ہم CH2 double bond CH CH پہ OH CH CH3 and CH3 اور دوسرا product بنے گا CH2 OH CH double bond ایک سوال اور ہم کرتے ہیں اس type کا compound ہے نا ایسا compound ہے CH2 CH3 CH3 پہ reagent ہم ڈال رہے ہیں aqueous QOH تمہیں نہیں پتا mechanism بعد میں تو ہمیں سیکھ بھی جائیں گے کب s1 اور kب s2 ہوگا s1 reaction ہو رہا ہے سب سے پہلا سپ سے ہی ہو گیا بی آر نکل جائے گا یہاں سے اب بی آر کو نکلتے ہیں ہوں CH plus بنے گا CH3 بنے گا ڈال رہا ہے ہے ڈال ڈال ch2 hydride ڈال 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 رنگ ایکسپنسن اگر ہوگا تو یہ بارڈ ٹوٹے گا کیسے ٹوٹتا تھا مائنس میں اینڈ کیونکہ اٹیک کرنے والا ہمیشہ نیگیٹیو لی چارج گروپ ہونا چاہیے اب اس رنگ کو تم کو دکھانا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے اور ایڈ بارڈ تھا یہاں پہ پلس چھوڑ دیا اور یہ مائنس والا اس پلس چھوڑ کے ایسا بنا لیا تو ایسے لکھ سکتے ہو ون ٹو ٹری ٹھور ٹھائی ٹھیک اور اس لکھ سکتے ہو سکس میمبرڈ رنگ سکس میمبرڈ رنگ سکس میمبرڈ رنگ کے ون پوزیشن پہ میتھائل گروپ لگا ہوئے ہیں اور ٹو پوزیشن پہ کاربوکیٹ آئین ہے ہے کی نہیں اب کہتے ہیں کہ یہ کاربوکیٹ آئین جو تمہارا ہے وہ تھری ڈگری کاربوکیٹ آئین ہے ہے کی نہیں ساتھ ساتھ دو الفا ہیڈروجن دو الفا ہیڈروجن دو الفا ہیڈروجن چھے الفا ہیڈروجن ہے اور یہاں پہ جو کاربوکیٹ آئین ہے یہ ٹو ڈگری کاربوکیٹ آئین ہے اور ٹو ڈگری کاربوکیٹ آئین کے علاوے اس میں ہیڈروجن بھی کتنا ہے لیکن یہ کاربوکیٹ آئین جو پلس چارج ہے اس کا ہائیویڈ آئیسن تو ایس پی ٹو ہوگا ہے کی نہیں ایس پی ٹو ہوگا تو اینگل ہونا چاہیتھا ایک سو بیس ڈگری لیکن یہاں پہ اینگل 120 ڈگری نہیں ہو کہ کتنا ڈگری ہے 108 ڈگری ہوتا ہے سائیکلوپینٹین میں ایک سے 108 ڈگری ہونے کی چلتے اس میں اینگل سٹرین بھی ہے اینگل سٹرین ہم لوگ سنگ پڑھے تے ایک دن اینگل سٹرین بھی ہے اس میں اینگل سٹرین نہیں ہے 120 ڈگری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے ہمیں پتہ ہے نا 5 نمبر سے 6 نمبر جانے میں انگلہ سٹینڈ ریلیز ہوتا ہے لیکن ہی انگلہ سٹینڈ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا لیکن میجر پروڈکٹ اسی کے حساب سے ہوگا میجر اسی کے حساب سے ہوگا اور اب دیکھو کیا ہوگا ایک کاربو کیٹرن اگر اوپر چلا جائے تو 3 ڈگری بنے گا 1,2 ہائیڈرائیڈ سیفٹ 1,2 ہائیڈرائیڈ سیفٹ اگر ہوتا ہے CS3 پلس بن جائے گا اور OH- یہی پہ آ جائے گا CH3 OH- یہی میجر پروڈکٹ ہے تو دوسرا possibility کیا تھا؟ second possibility 2 of substitution possibility 2 سے تمہیں اسن 2 مت سمجھ جانا possibility 2 الگ چیز ہے اور اسن 2 الگ چیز ہے second possibility کیا تھا؟ second possibility یہ تھا کہ جب تم ریاکشن کراتے ہو rx پہ rx پہ کسی نکلیو فائل سے ریاکشن کرتے ہو